ساکھی ہو پابا میرا ساکھی ہو خواجہ میرا ساکھی ہو اچھ میرے کسا اوہ قغداد کم کھانا اچھ میرے کسا کی ہو اچھ میرے کسا کی ہو قغداد کم کھانا اچھ میرے کسا کی ہو ملہا جی کسا کی ہو ملہا جی کسا کی ہو تاہی میرا ساکھی ہو خواجہ میرا ساکھی ہوتا ہے میرا ساکھی ملکہ بولیتا ہے میرا ساکھی ہو دگدہ دلکہ میں کھانا ملہا جی کسا کی ہو تاہی میرا ساکھی ہو ملہا جی کسا کی ہو ملکہ بولیتا ہے ملکہ بولیتا ہے میرا ساکھی ہو دگدہ دلکہ میں کھانا آتا ہے میرا ساکھی ہو دگدہ دلکہ میں کھانا آتا ہے میرا ساکھی ہو دگدہ دلکہ میں کھانا شامی میرا ساکھی ہو دگدہ ملکہ بولیتا ہے میرا ساکھی ہوتا ہے میرا ساکھی ہوتا ہے دیکھا میں خانا آتا ہے میرا ساکھی ہوتا ہے میرا ساچی ہو مغدا دکھ میں کھانا ہاتا ہے میرا کی ہو ہاں ہاں کبلہ ہاں کبلہ کی آمد تھی انہوں نے ان کر کے ہماری محفلوں نے شامل ہوئے تو ان کو خراجت حسین پوش کرنے کے لئے دوشے کہ بلکم بلکم تاہر کادری بلکم بلکم تاہر کادری بلکم بلکم تاہر کادری بلکم بلکم تاہر کادری جلت و بہادری کادری جلت و بہادری کادری بلکم بلکم خادری چھلتا بہادری دی میری جند میری جان خادری بلکم بلکم خادری لایا ہے ایسا دو نظام آئے گا جا سب کے کام لایا ہے ایسا دو نظام آئے گا جا سب کے کام تب دیلی کا نشان ہے میری جند میری جان خادری بلکم بلکم خادری بلکم بلکم خادری جھلتا بہادری تجھ بے رب کا انعام خوص کا ہے سارا فیضا تجھ بے رب کا انعام خوص کا ہے سارا فیضا دین کی پچان ہے میری جند میری جان تاہر قادری بلکم بلکم راضی تجھ پہ نقش بندی چشتی ہو یا سابری بلکم بلکم تاہر قادری راضی بلکم بلکم راضی تجھ پہ نقش بندی چشتی ہو یا سابری بلکم 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 سیاست نہیں نیاست بچا ملک میں نظام کی تبدیلی دا ملک کو بچائیں گے نظام ایسا لائیں گے تاہر کا فرمان ہے Welcome Welcome تاہر قادری شرط و بہادری تاہر قادری میری جند میری جان تاہر قادری اور جن کا یہ سارا فیضان ہے جن کا یہ نظام ہے وہ مولے کھل کائنات ہے ان کا کسیدے کا شرط و شرط ملکے ہر کچھ ہر نگر ہر گلی گلی ملکے مارے سارے نارا ملکے مارے سارے نارا ہر نارا ہر نارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن لال کل ہندے ہے زیمن بھالا ہے دو من بھالا من کم تو مولا ہے میرا مولا ہاتھ تھا کر بھالا تیری وچ کے بھالا زرہ ہونچا بھولو چاران دے ہندے پنجان دے ہندے باران دے ہندے زرہ ملکے بھولو دنکار کے بھولو زرہ ہونچا بھولو زرہ ملکر بھولو ہج نارے پیتنی سوا دکھنا رہے گری ہر جرے بھولو زرہ ملکر بھولو علی دیا دیوانے آر کبھی درک نہیں رہنا ہر دنو علی مولا علی مولا کہنا ایس نام دا صدقہ مشکل کلی تلی بھلکے مارا سارو نارا ایک مت سے ایک مت سے میری مان ہی سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے جے اچھی آلمیاں اٹالیاں تے کنیاں جنادیاں چھاؤں ہر ایک چیز بازاروں لب دی پر نہیں لب دیاں نے ماما تے ماں مرے مک جا دے ماں پے تے باپ مرے گھر بلا اوہ تُر جاندیاں نے ماما جنا دیاں اجڑ جاندہ جے ملا تے باپ مرے سر ننگا ہنداں تے ویر مرن کنڈ کھالی اوہ ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھ والی تے ساری عمر گزاری میں کے ایک دن سو رہے جاناں اوہ جنے پر دے ماں نے کجے ساس کجے دے جاناں سرکار فرما دے نہیں بھائی بھائیاں دے دردیں وڈا دے پائی بھائیاں دیاں بھاؤں اوہ باپ سران دے اوہ تاج محمد دے ماں اوہ ٹھنڈیاں چھاوہں ماں اوہ ٹھنڈیاں چھاوہں تے ماں ورگاں غم خار نہ کوئی کی جانے حقیقت مادی کسے ولیتوں کسے بزاروں نہیں مل دی شفقت مادی جس دے پلے کوئی عمل نہ ہوئے بس بیکھے صورت مادی آزم لکھ حجاتوں ود کے بس ایک زیار مادی پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اور سجتی ہے میں فلنگ سرکار بھی جس بھی گھر میں رحمتوں برکتوں والا وہی گھر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے حضرت ابو عصاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے پاس ایک صاحب آئے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑی پر ہیرے جواہرات چڑے ہوئے ہیں فرمایا تمہارا خواب سچا ہے اس لیے کہ میں نے رات ہی اپنی ماں کے تلووں سے اپنی داڑی کو ملا تھا وہ لوگ جو پاکستان سے ہندوستان سے یہاں پر آئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے کیا گزرے گی اگر بچے انہیں چھوڑ جائیں یا ان کے نافرمان ہو جائیں یاد رکھئے نوجوانوں کے لیے خدا کی قسم ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی وفادار رشتہ نہیں ہو سکتا ہے سارے رشتے مل سکتے ہیں جن کے لیے آپ ماں باپ کو چھوڑتے ہیں ماں باپ نہیں مل سکتے ہیں ماں باپ کی قدر کیجئے اپنی روایات جو ہمارے مسلمانوں کی روایات ہیں کلچر ہے اس کو مت چھوڑیے یہاں آ کر ان میں اتنے نگھل مل جائیے کہ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں یاد رکھئے پھر پریشان ہوتے ہیں ایک بات سنا دوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے کے لیے باپ کی دعا ایسے ہی ہے جیسے ایک امتی کے لیے اپنے نبی کی دعا ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہے ماں کی خدمت باپ کا احترام یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے آج اگر لطف آیا ہے کیفیت ہوئی ہے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہاتھ کھڑا کیجئے جو سمجھتا ہے کہ آج ہم یہاں روحانی طور پر یہاں سے بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں آپ سے صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں اپنے ماں باپ کا عدد کیجئے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجئے اپنے ماں باپ کا احترام کیجئے یہ وعدہ بھی کیجئے ہاتھ کھڑا کر کر مزہ تو تب آئے جن کی ماں یہاں ہیں آج جائیں ان کے ہاتھ چومیں ان کے پیر چومیں ماں بہت ایسا رشتہ ہے وہ ایک حکائت مشہور ہے نا کہ ایک شخص پسینے میں ڈوبتا ہوا آیا باہر سے ڈوب سے کام کر کے بیوی کے دوبتے سے اپنا پسینہ پوچا بیوی نے کہا سارا دوبتہ خراب کر دیا دوسرے دن وہی آیا ماں کے دوبتے سے پہنچنے لگا ماں نے دیکھ لیا کہا بیٹا یہ دوبتہ گندہ ہے میں تمہیں اندر سے نیا دوبتہ لاکر دیتیم ماں جیسا رشتہ نہیں ملنے والا باپ جیسا رشتہ نہیں ملنے والا ہم نے دنیا دیکھی ہے دنیا کے کئی ممالک میں گئے ہیں ٹیلیویجن پر کتنے پروگرام کیے ہیں میں آپ کو تجربے اور مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے خوش قسمت ہے وہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں یہ وقت غنیمت ہے ان کی خدمت کر لیں کوئی غلطی کوتائی ہو جائے ماں تو پھر دعا کرتی ہے باپ تو پھر دعا کرتا ہے اس لئے یہ تجسس یہ جھجک نکال دیجئے اور آج کون کون ایسا ہے جو جا کر یا جن کی ماں ساتھ آئیں ہیں یا بچی یا بچے یا لڑکے جن کے ماں باپ یہاں ہے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے کون ہے جو آج جا کر ان کے ہاتھ چومے گا کون ہے اللہ آپ کو آپ کی کوئی خواہش نہ رکھے اتنا عطا فرمائے کہ دنیا آپ پر رشت کرے جو آج اس محفل سے سرکار کی اس محفل سے یہ فیضان لے کر جائے یہ چند علانات ہیں اللہ آپ صاحب فروائیں گے پھر اس کے بعد سلام ہوگا اور پھر دعا دعا حضرین محترم چند علانات ہیں پہلا اعلان انشاءاللہ